جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کی عزداری کا خاص مقام ہے دو واقعات ہم نے کل بیان کیے تھے اور دو آج بیان کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ کچھ گفتگوئے تاریخی اور عقیدتی اس کو بھی بیان کرنا ہے اور ایک رابطے والی چیز کو اور معنویت کو کرنا ہے تاکہ انسان روحانی طور پر بھی تیار ہو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے ماشاءاللہ اسے مہم بارگاہ میں کسرت سے مومنین ہیں کہ جب بھی یہاں پر اعلان ہوتا ہے تو وہ تشریف لاتے ہیں یہ واقعا بہت بڑی بات ہے بہت بڑی سعادت ہے اور جس وقت موقع ملے یہ کام کر رہے ہوں تو جناب سیدہ سلام علیہ وسلم سے توصل کریں اور توصل کرنے میں جو بھی کام آپ کو لگے کہ یہ شان سے کم ہے کہیں کہ میں دیکھیں اپنی شان کو ختم کر کے جو ہے آپ کے فرزن سے منصوب اس جگہ کی خدمت کر رہا ہوں یہ میری حاجات ہیں دنیا کی یہ میری حاجات ہیں آخرت کی قطعاً وہ کام حتیٰ اگر ٹوائلٹ دھو رہے ہیں تو وہ ٹوائلٹ دھوتے وقت کے جو اوقات ہیں وہ ہماری زندگی کے اہم ترین اوقات ہیں کیوں کہ ہم اپنے نفس کو ختم کر رہے ہیں اور اس وقت جو اس کام کو انجام دیا جائے دھویا جائے صاف کیا جائے کہ یا بی بی مجھ پر ایک نظر کرم فرمائے یا جیسے کہ زیارت آشور میں ہے اللہمارزوخنی شفاعت الحسین یوم الورود کہ جس دن قبر میں ہمیں داخل کیا جائے کہا جا سکتا ہے کہ بی بی میرے پاس کچھ نہیں ہے میں خالی ہاتھ ہوں یہ میں نے پوچھا لگا رہا ہوں بس اس کی وجہ سے میری قبر کو نورانی فرما دی جگہ تو یاد رکھیں بہت سارے ممکن ہیں ہمارے آمال قبول نہ ہو پوچھا قبول ہو جائے ایران کے ایک مشہور و معروف مجلس پڑھنے والے تھے کہ ان کی برکتیں آج تک ہیں آگائے کافی کہ اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے انہوں نے نقل فرمایا ہے اپنے ایک اور بزرگ سے کہ جو تہران میں تھے آغا شیخ علی اکبر تبریزی وہ فرماتے ہیں کہ میں جوانی میں ایک دفعہ تبریز میں ماہ رمضان میں ممبر پہ جاتا تھا مجالس پڑھنے کے لئے کہتے ہیں روزہ پڑھتا ہوں یا ممبر پہ جاتا ہوں تو کہنے لئے کہ میں ماہ رمضان میں گیا اور کافی تاریخیں گزر گئیں اب ظاہران یہ ہوا ہوگا کہ وہ جاتے تو تھے ممبر پہ لیکن کچھ چیزیں بیان کر رہے ہوں گے تفسیر بغیرہ کر رہے ہوں گے کچھ اور کر رہے ہوں گے وہ بھی اچھی چیز ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک رات حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ خواب میں نظر آئیں اور اب ظاہر ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں لیکن یہ دیکھا کہ مکمل ایک خاتون ہے جو ہجاب میں اور خواب میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ اور یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کچھ ناراض ہیں تو خود ہی کہتے ہیں کہ بی بی آپ کیوں ناراض ہیں میں تو آپ کا خادم ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ حسین میرا بیٹا نہیں ہے وہ غریب ہے وہ مظلوم ہے اور تم نے اتنے دن سے اس کے مسائب نہیں پڑے تو یہاں سے پتا چلا اور وہ اس کو بھی ذکر کرتے تھے پھر ان کی زندہی کا روٹین ہو گیا تھا کہ امام حسین کے مسائب کبھی ترک نہ ہو لہٰذا آپ حضرات میں سے بھی جو لوگ یہاں کی خدمت کرتے ہیں یا زداری کی دوسرے طریقے سے خدمت کرتے ہیں پڑھ کر نوہیہ مرسیہ سوہ السلام تو جس وقت پڑھ رہے ہوں واقعاً وہ ایک اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے کہ اس وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وسلم توسل کریں کہ ہمارا کام جیسا بھی ہو تو بس آپ ایک نظر کرم فرمائیں یعنی کہ جب معاملہ ہوتا ہے بعض دفعہ کسی کریم کے ساتھ ایک معاملہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے میں کچھ لے رہا ہوں لیکن آپ کی شخصیت اتنی اچھی ہے کہ میں کھوٹا سکھا دے کے کہہ رہا ہوں کہ بس میری عزت رکھ لیں کھوٹا سکھا لے لیں اور پتہ چلا کہ جی آپ نے کھوٹا سکھا لیا اور رکھ لیا اور چیز کو دے دیا تو ہم اپنی کھوٹی چیز بھی جناب سیدہ سلام علیہ کو دے سکتے ہیں فقط کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا واسطہ کہ میں نے اس وقت یہ کام کر دیا صلوات پڑھیں برمحمد بآل محمد ایک اور مشہور و معروف آل مدین تھے قزوین کے آغام اللہ علی قزوینی وہ فرماتے ہیں کہ میں محرم کی مجالس میں راتوں کو دیر ہو جاتی تھی اور ایک دفعہ قزوین میں بچوں نے ایک تکیہ بنایا اب یاد رکھیں تکیہ ایک خاص اسطلاح ہے ایران کی وہ کہتے ہیں حسینیہ اور تکایہ تکایہ کیا ہوتے ہیں وہ آپ کو بہرین میں بھی نظر آئیں گے کبھی اگر آپ جائیں میں ایک دفعہ گیا تھا بہرین تو وہ ایسا ہوتا ہے تکایہ یا تکیہ تکایہ جمع ہے اس کی کہ گلی میں ایک چورہہ نمہ جو جگہ ہوتی ہے اس میں ایک خیمہ لگا کے امام بار کا ٹیمپریری بنایا جاتا ہے اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو بہرین میں ایسے ہم نے بہت دیکھے واقعا دل خوش ہو گیا تھا خدا بہرین کے مومنین کی مشکلات کو حل فرمائے کہ لوگوں کے گھر کا ایک کمرہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ جس میں شیٹر لگا ہوتا ہے اور محرم میں شیٹر کو کھول دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک چبوت رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو سجا کے بالکل ایسے کھول دیتے ہیں یعنی آپ چلتے چلتے آئیں وہاں پر بیٹھیں وہ ایک ازہ خانہ ہے وہاں پر ایک نوحہ پڑھیں اگلے میں چلے جائیں انہوں نے یہاں پر انتظام کیا وہ ہوتا ہے کھانے کا پینے کا مجلس ہو رہی ہوتی ہے اگربتی یا لوبان یا بخور چل رہا ہوتا ہے تو کچھ بچوں نے احتمام کیا تھا اس قسم کی اعزاداری کا اور انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں آؤں گا اور تھی بھی شبِ آشور تو یہ کہتے ہیں میں گھر آیا اور اتنا تھک گیا تھا کہ جیسے کہ ہلکا سا ٹیک لگایا تو وہ نیند آگئی اور ذہن سے بھی نکل گیا تھا کہ بچوں کیا جانا ہے ورنہ ان کو اصولاً ڈائریکٹ ہی چلے جانا تھا کیونکہ بھول گئے تھے تو گھر آئے اور گھر آنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے نیند آئی تو میں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہنے لگیں کہ بچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں تم نے وعدہ کیا تھا جاؤ اور میرے حسین کی مجلس پڑھو وہ کہتے ہیں جیسی میں نے سنا تمہیں ہر بڑا کے اٹھا اور فوراں میں نے سر پہ امامہ رکھا ابا رکھی اور تیزی تیزی سے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ کچھ بچے جو ہے وہ بلکل اونگ رہے تھے اور کچھ بچے جو ہیں ٹہل رہے تھے اور کافی دیر سے میرا انتظار کر رہے تھے اور میں نے جہا کہ وہاں پر امام حسین کے مسائب پڑھے اور اس کے بعد کہا کہ جب دوبارہ تم کا کسی دن کرنا تو میں دوبارہ جو ہے آؤں گا تمہارے مجلس پڑھنے کے لیے تو تصور کریں کہ وہ گلی کے بچوں نے جو چھوٹی سی ایک ازداری کا سلسلہ قائم کیا تھا تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کو اس کی بھی فکر تھی اب یہ سمجھ لیں یا تو بچوں کی فکر تھی یا یہ سمجھ لیں کہ کیونکہ یہ صحیح معنی میں خدمت گزار تھے تو جناب سیدہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ہاتھ سے اتنی بڑی فضیلت نکل جائے اور کہیں اس کی آنکھ لگ جائے اور وہ بچے بچارے کہیں انتظار کرتے رہ جائیں اور یہ اس عزداری سے محروم نہ ہو جائے تو شاید یہ وجہ ہو کہ یہ اتنے خالص تھے کہ جناب سیدہ نے نہیں چاہا کہ اس کا ثواب کہیں چلا جائے سلوات پنے برمحمد و آل محمد